مشاعروں کا جو وقار تھا اور جو مشاعروں کا بے تاج بادشاہ تھا راہت اندوری بارہ اگست کو ان کی رہلت ہو گئی راہت اندوری صاحب نے زندگی کی ستر بہاریں دیکھیں اور مشاعروں میں انہوں نے ایک نئی طرح ڈالی ان کا جو لہجہ تھا ان کی جو شاعری کا جو انداز تھا وہ بلکل نیا تھا اور مشاعروں کو انہوں نے ایک نئے دور سے اور ایک نئی پہچان دی اسی سلسلے میں آج کی یہ تازیتی نششت ہے پروگرام کی ابتداء سے پہلے میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج کی اس پروگرام کی سزارت کاروان اردو قطر کے چیئرمن جناب عظیم عباس صاحب کر رہے ہیں اور آج کی اس تازیتی نششت میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے جناب شادکولی صاحب جلوہ فروز ہیں اور مہمان عزازی کی حیثیت سے جناب عزیز نبیل صاحب جلوہ فروز ہیں اور اس کے علاوہ جو ہمارے مشارکین ہیں اس میں سے کچھ لوگ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور جو ان کے جانے سے ایک بڑا خسارہ ہوا ہے اس کے تعلق سے وہ اپنا نقطہ نظر اپنے خیالات کا اظہار کریں گے پروگرام کی باقاعدہ ابتداء کے لیے میں گزارش کروں گا جناب ڈاکٹر نشاد حمد صدیقی صاحب سے یا آپ تلاؤت کلام پاک سے کس عادت حاصل کریں راکٹر نشاد حمد صدیق صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے صابرین مجھے صابرین ڈاکٹر راہت اندوری صاحب یکم جنوری سن انیس سو پچاس کو اندور مدھے پردیش میں پیدا ہوئے اور اپتدائی تعلیم وہیں سے انہوں نے حاصل کی اور اس کے بعد انہوں نے ایم اے دیوی اہلیا اندور سے کیا اور پی ایڈ ڈی بھوج اندورسٹی بھوپار سے کیا اور پھر یہ اسلامیہ کریمیا ڈگری کالیج اندور میں ملازمت کی سن انیس سو پیاسی سے لے کر سن انیس سو اٹھانوے تک راہت اندوری صاحب نے ان کے کئی شہری ان کے کئی مجموعے ہیں اور انہوں نے اردو میں شہروشاری کے علاوہ بولی وڈ میں بھی نغمے لکھے بلکہ ان کا جو رجحان تھا شروع میں وہ دو چیزوں کا تھا ایک تو وہ پینٹر بہت اچھے تھے اور دوسرے شہروشاری بھی انہوں نے طالب علمی کے زمانے ہی سے شروع کر دی تھی اور یہ دونوں چیزوں کو لے کر ساتھ ساتھ چل رہے تھے لیکن پھر ان کی طبیعت پر اردو شائری بلکل سے حاوی ہو گئی میں گزارش کروں گا کہ جو لوگ شریک ہیں وہ اپنا مائک میوٹ کر دیں اور جن کی باری ہو جب بولنے کی اسی وقت اس کو مائک کو آن کریں جو لوگ بھی شریک ہیں خود کو میوٹ رکھیں جی میں ارض کر رہا تھا کہ راہ تندوری صاحب نے اردو شائری میں وہ ایک پینٹر کی حیثیت سے اور ایک شائر کی حیثیت سے انہوں نے اپنی زندگی کی ابتدا کی اس کے بعد انہوں نے پینٹنگ کا کام شوڑ دیا وہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ لے کر چل رہے تھے اس کے بعد اردو شائری ان کے طبیعت پر ان کے مزاج پر پوری طرح سے حاوی ہو گئی اور انہوں نے خود کو اس کے لیے وقف کر دیا قبل اس کے کہ میں لوگوں کے تاثرات اس پر شروع کروں ان کے انتقال پر میں پروفیسر قمر رئیس صاحب کا ایک اقتباس پڑھ دینا چاہتا ہوں قمر رئیس صاحب لکھتا ہے کہ راہت کی غزل صرف سامین چیخنے اور قارین کو چھوپنے کی ترغیب دینے والی شائری نہیں ہے یہ زخموں کو کریدنے احساس کی آنچ کو بڑھانے اور سوچ کو مستری بنانے والی شائری ہے یہ ایک ایسی نئی کمان کا تیر ہے جو جدید میزائلوں کی طرح اپنا نشانہ خود تلاش کر لیتا ہے اس کے غزل رومان پرور فضاؤں میں سانس نہیں لیتی زندگی کی سچائیوں سے غزہ حاصل کرتی ہے راہت نے اپنی غزل کے موضوعات ہی نہیں رموز و علائم بھی اردگرد کے معنوس ماحول سے لیے ہیں ان کے ہاں بے جان اور گونگے الفاظ بھی بول پڑتے ہیں اور چپکے سے کوئی ایسی بات کہہ جاتے ہیں جو دلوں کو بے چین کر دیتی ہے راہت کا لب و لہجہ خوشک آہنگ پیکر آفرینی اور معنوی تہداری ایسے اوصاف ہیں جو ان کی غزل کو اپنے معاصرین سے منفرد کرتے ہیں راہت کے تخلیقی سفر میں اس کی اگلی منزلوں کے روشن نشانات واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں یہ پروفیسر قمر رئی صاحب کے خیالات تھے اب میں چاہتا ہوں کہ اس پروگرام میں آگے بڑھیں اور تاثرات کا کیا جائے میں سب سے پہلے گزارش کروں گا سید شکیل احمد صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کے اظہار فرمائیں سید شکیل احمد صاحب وہ جوڑ گئے ہیں جو صاحب نظم پیش کرنے والے تھے جوڑے ہیں وہ اچھا ہے جوڑ گئے ہیں ہمارے ساتھ اظہار راشد صاحب ہیں اظہار راشد صاحب اکورلا سے اظہار راشد صاحب میرا خیال ہے وہ نہیں ہے شکیل صاحب اپنے تاثرات کے اظہار اظہار راشد صاحب ہیں اظہار راشد صاحب اکورلا سے اظہار راشد صاحب میرا خیال ہے وہ نہیں ہے شکیل صاحب اپنے تاثرات کے اظہار سب سے پہلے میں آپ تمامی حضرات کو یوم آزادی کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور یہ جو رات اندوری کا انتقال ہوا ہے اور جس سے اردو عدب جو ہماری اردو شاعری میں ایک خلاب پیدا ہوا ہے اس حوالے سے اپنے معاہروں کے بھی تاثرات تقاضوں کو پورا کیا ہے اور عدبی تقاضوں کو بھی ملحوظ رکھا ہے لہذا ان کی شاعری پہ مجموعی حیثیت سے گفتگو کرنے کے لیے مجموعی حیثیت سے گفتگو کرنے کے لیے مینار کی ضبورت ہے ظاہر ہے کہ اس کے لیے کافی لمبا چوڑا وقت چاہیے جس کی یہاں گنجائش نہیں ہے بہرحال میرے ان سے تعلقات کافی دیرینہ اور پرانے تھے منور رانا صاحب جب کلکتے میں رہتے تھے تو ان کا جو گھر اور دفتر ہوا کرتا تھا وہ تمام بیرونی شہرہ اور مقامی شہرہ کا ایک مستقل پتا تھا وہ پچیس سال پہلے جب میں سکول میں پڑھتا تھا اور اس کے بعد پھر ایک سلسلہ رہا کافی ان سے باتیں ہوتی تھی اور ملاقاتیں رہتی تھی کئی مشاعرے بھی میں نے کرایا تو ان کو بطور خاص بلایا اور وہ آئے بھی ابھی بیس میرے خیال ہے پدرہ بیس دن پہلے میری ان سے بات ہوئی تھی ان کے انتقال سے آتش رضا صاحب کے کلام پہ انہیں کچھ لکھنا تھا مسودہ بھی ان کے پاس تھا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ان دن لوگ ڈاؤن چل رہا ہے گھری پہ ہوں اس کام کو نپٹا لیتا ہوں لیکن پھر اس کے بعد یہ ناگہانی خبر آئی کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے یقین کرنا مشکل تھا بہرحال موت ایک ظاہر ہے کہ ناقابل انکار حقیقت ہے اردو شاعری میں جہاں تک ان کے مقام و مرتبے کا سوال ہے وہ شروع سے ہی مشاعروں کے حوالے سے اپنی مثال نہیں رکھتے تھے مجھے یاد ہے کہ لوگ تقاضے کر کے اور کنوینر سے مانگ کر کے اور یہاں تک شرط لگا کے کہ بھئی ہم اسی حوالے سے مشاعرے میں تعاون کریں گے یا مشاعرے میں شامل ہوں گے کہ جب آپ راحت ان دوری قبل آئیے گا تو یہ ان کی عوامی مقبولیت کی دلیل تھی اور ان کی اس مقبولیت سے ایک حلقہ ایسا بھی پیدا ہو گیا تھا جو اکثر یہ کہا کرتا تھا کہ صاحب وہ جو راحت صاحب ہیں وہ بالکل عوام کے شاعر ہیں اور ان کا عدب میں کوئی مقام نہیں ہے اور وہ بالکل ایسی شاعری کرتے ہیں جس سے یعنی سماج کی جو ایک فضا ہے وہ خراب ہوتی ہے لیکن یہ دراصل اس حسد اور اس کہیے کہ جذبے کا نتیجہ تھا کہ وہ خود کو تو بہت بڑا سمجھتے تھے لیکن جب وہ راحت ان دوری کے ساتھ سامنے ہوتے تھے تو پھر پبلک ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتی تھی وہ راحت صاحب کی طرف ہی متوجہ رہتی تھی لہٰذا یہ ایک ان کا فطری رد عمل تھا اور اس کے لئے وہ وہ لوگ قابل معافی بھی ہیں جہاں تک راحت صاحب کے لب و لہجے کا سوال ہے اور انہوں نے ہمیشہ ان خردوری سچائیوں کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا جن کا کہ سیدھا سیدھا تعلق انسانی زندگی اور اس کے مسائل سے تھا انہوں نے یعنی زندگی کی طرف پیٹ کر کے شاعری نہیں کی بلکہ زندگی کو سامنے رکھا اور اس سے دوبدو ہوئے اس سے مد مقابل ہوئے اور پھر شاعری کی چونکہ وہ یہ راز جانتے تھے کہ زندگی کی طرف پیٹ کر کے نغمہ نگاری تو کی جا سکتی ہے حقیقی شاعری نہیں کی جا سکتی ہے اور اور ان کا جو ایک تیور تھا وہ اپنے تیور کے شاعر تھے بنیادی طور پر وہ ایک انقلابی لبو لہجے کے اور ایک احتجاجی تیور کے شاعر تھے اور جہاں تک ان کے یعنی ان کی عدبی حیثیت کا سوال ہے تو یہ آنے والا اہد تیور کرے گا کہ ان کی عدبی حیثیت کیا ہے لیکن انہوں نے جہاں یہ شعر کہے کہ شہر میں تو بارودوں کا موسم ہے گاؤں چلو امرودوں کا موسم ہے جب وہ یہ شعر سناتے تھے تو بازابتہ حلفیا یہ کہتے بھی تھے مجمع سے کہ میں شاعری نہیں سنا رہا ہوں بس آپ کی تسکین تباہ کا سامان کر رہا ہوں یہ آپ نے آپ حضرات کو بھی اس کا احساس ہوگا آپ نے بھی سنا اور دیکھا ہوگا جی 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 ورنہ وہ ایسے بھی شعر کہتے تھے کہ قبر کے پتھر کے نیچے تھی میری عیاشیاں اور میرے عمال کا ساہر میرے بچوں کے تھا تو اس شاید آپ ہی میری تائید کریں کہ چونکہ مشاعرے ان کی پہلی محبت تھے لہٰذا انہوں نے ان کی جو ان کی جو گویا تخلیقی قوتیں تھیں وہ مشاعروں کے کی مانگ پوری کرنے میں زیادہ صرف ہوئیں ورنہ اگر وہ ایک عدبی سرخ پہ شاعری کرتے تو یہ جو بڑی بڑی توپیں آج اپنے اپنے قلوں کے چھتوں پہ رکھی ہوئی ہیں وہ آج سب زمین بوس نظر آتی لیکن لیکن یہ بھی کہنے میں کوئی تعمل نہیں ہے کہ رہا تندوری صاحب نہ صرف مشاعروں کے ایک کامیاب شاعر ہیں بلکہ عدب میں بھی ان کا ایک مستقل مقام ہے اور آنے والی نسلیں ان کو پڑھیں گی اس لیے کہ ان کی شاعری اس اہد کی ترجمان ہے جس اہد میں وہ زندہ رہے اور جس اہد کے مسائل کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اب یہی آپ اس احتجاج کو دیکھ لیجیے ابھی حدوستان کا جو ماحول تھا ان کا ایک شیر سب سے زیادہ پلے کارٹ کی صورت میں نظر آتا تھا بھیڑ میں یہ ان کی عوامی مقبولیت کی دلیل تھی اور ان کے شیروں کی سچائی کی دلیل تھی کہ وہ آدمی عوام کے دلوں کی دھڑکنوں سے اپنی شاعری چورا لیتا تھا اپنی باتیں نکال لیتا تھا مصرے چن لیتا تھا لہذا راحت اندوری عوامی مسائل کی ترجمانی کرنے کے حوالے سے چاہے وہ مشاعریں ہوں یا عدبی جریدیں ہوں جہاں بھی ان کا کلام سنا یا پڑھا گیا وہ عوام کی طرف سے کبھی بھی غافل نظر نہیں آئے وہ صرف ہندوستانی پس منظر میں ہی نہیں بلکہ عالمی پس منظر میں بھی جب کئی ایسے حادثات رونما ہوئے ہیں جہاں ایک قوم کے ساتھ نائنصافی ہوئی یا سیاسی اتھل پتل مچی تو اس پہ بھی ان کا شیری رد عمل بہت تھی یعنی زوردار اور قوت آفی اور انہوں نے اور انہوں نے بہت ہی یعنی کہیے کہ کافی فکری سطح پہ جو ان کی شاعری ہے اس کا بھی ایک خاص رنگ ہے اور ایک خاص اس کی اپنی ایک کیفیت ہے لہٰذا مجھے یہ لگتا ہے کہ راحت صاحب کے اس آنے ارتحال سے نہ صرف اردو مشاعروں نے ایک کامیاب اور مشاعروں کی چھتوں میں شگاف لگانے والا شاعر کھو دیا ہے بلکہ اس سے ہماری اردو ادب کا بھی اچھا خاصا خسارہ ہوا ہے اور جس کی تلافی میرا خیال ہے کہ ہونے میں کافی وقت لگے گا میں بہت ہی افسوس کے ساتھ اپنی اللہ سے اور ان کے خاندان اور ان کے بیٹے سچلچ سے یہ اظہار تازیت کرتا ہوں اور ان کے غم میں اپنے برابر کی شرکت کا اعلان کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور مشاعرے کی جس روایت پہ وہ قائم رہے ستلچ بھی اگر اس میدان میں چلتے ہیں تو اس کا لحاظ رکھیں اور اس کا لحاظ رکھیں گے یہی ہماری ان سے توقع بھی ہے اور تمنہ بھی ہے شکریہ جزاکاللہ خیر شکیل صاحب ماشا اللہ بہت چاہے بہت چاہے ماشا اللہ راہت اندوری صاحب کے عدبی مقام مرتبے اور مشاعروں میں جو ان کی شان تھی اس کے تعلق سے گفتو کر رہے تھے سن 2017 میں کاروان اردو قطر نے ان کا جشن منایا تھا 2018 2018 میں جی ان کا ایک مضمون تھا راہت اندوری صاحب کا مشاعرے کل اور آج تو راہت اندوری صاحب مشاعروں کو کس طرح دیکھتے تھے میں انہی کے الفاظ میں ان کوٹ کرتا ہوں کہ مشاعرے کی صحت اور وقار کا سیدھا تعلق عوام کی صحت اور وقار کے ساتھ ہے یہ خالص عدی اور تہذیبی ادارہ ہے شاعری عوام کے جذبات کی نمائندگی کرتی ہے وہ جو بات نہیں کر سکتے شہر میں سنتے ہیں اور داد دینا دراصل یہ بتاتا ہے کہ سننے والا شاعر سے اتفاق کرتا ہے سماج اور حکومت کی نائنصافیوں پر شاعر جب تنج یا اتراز کرتا ہے اور جب اس کو آسمان سر پر اٹھا لینے والی داد ملتی ہے تو آئیوانیں حکومت کی چولیں ہل جاتی ہیں مشاعرے کو اپنا یہی مصبت انداز جائے چاہیے رہا تندوری صاحب وہ اکلوتے شاعر ہیں جو میرا خیال ہے کہ ہماری سیاست میں پچھلے پانچ سال میں ہمارے پارلیمنٹ میں سب سے زیادہ کوٹ کیے گئے ہیں اور ایک آدھنا سے لے کر آلہ جنرلسٹوں نے عام آدمی کسی نے ان کے شہر کو کوٹ کیا ہے اور یہی وہ کہتے تھے کہ شہر وہ نہیں ہے کہ مطلب اس کو یاد کرنا پڑے شہر سنے تو یاد ہو جائے اور وہ سیدھے جذبات کی نمائندگی کرے وہی اچھی شاعری ہوتی ہے ہمارے ہاں ہمارے اس پرگرام میں جناب راشد صاحب موجود ہیں ان کے والی صاحب پچھلے دو سال قبل انتقال ہو گیا اسی سال سے زیادہ کی عمر تھی اور جگر کے بڑے شہدائی تھے وہ جگر ہی کو سنا کرتے تھے ایک دن راشد صاحب نے ان کو راہت اندوری صاحب کا کلام بغیر نام لیے ان کے پاس میں پڑھا تو کہا یہ کون شاعر ہے جو اگدم عجیب سن کو کہا یہ نیا تیور ہے ایسا تیور ہمیں اردو شاعری میں اب تک ہم نے نہیں سنا تو کہا یہ کون شاعر ہے ذرا سا بتاؤ تو انہوں نے کہا کہ یہ راہت اندوری ہیں یہ ان کی شاعری ہے اب میں گزارش کروں گا جناب راشد عالم صاحب سے کہ وہ بھی اپنے خیالات کے اضحاء فرمائے جناب راشد عالم راشد اسلام علیکم میری آباد پہنچ رہی ہے جی پہنچ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑے ہی دکھے ساتھ ہی کہنا پڑھا ہے کہ راہت اندوری کے ساتھ ہم نے بھی اچھا جشن بنایا تھا اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے راہت اندوری جیسے کہ شاکیل صاحب نے مدحات کے ساتھ بیان کیا کہ راہت اندوری بہت ہی بے باگ وطن پرست اور قوم پرست شاید تھے انہوں نے دنیا عدب کو اور غزل کو خاص طور سے ایک نیا آہنگ اور ترنگ دیا جہاں پہلے غزل ترنم کے ذریعے سنی سو سنائی جاتی تھی انہوں نے ایک نیا انداز ایک ایک آہنی انداز دیا جس سے جس کو لوگوں راہ اور وہ ان کی علامت بن گئی ان کے جو جس انداز لو پڑھتے تھے لوگ اس کی نقل کرنے لگے میں نے راہت اندوری کے بارے میں بہت سارے چیزیں جو لوگ کہیں گے میں کچھ میں کچھ اشار میں نے ان کے بارے میں کہا ہے میں پیش کرنی کوئش کرتا ہوں چار چار بہت سارے ہیں سیکندر سیکندر تھا اور کچھ چند اشار ان کے مرسیہ پہ کے اس دنیا میں نہیں رہے تو پڑے افسوس کے ساتھ یہ چند اشار ہیں کہ اہل اردو پہ قیامت کی گھڑی آئی ہے اہل اردو پہ قیامت کی گھڑی آئی ہے ہر طرف ماتم و وحشت کی فضا چھائی ہے ایک طرف ویسے ہی ایک طرف ویسے وبا سے تھا پریشان عالم ایک طرف ویسے وبا سے تھا پریشان عالم وہ بھی رخصت ہوا اب حائر تنہائی ہے وہ بھی رخصت ہوا اب حائر تنہائی ہے اور قیمتی بیش بہا وہ تھا عدب کا دوہر پیمتی بیش بہا وہ تھا عدب کا گوہر پیمتی ہونے کی گویا کی سزا پائی ہے واہ واہ پیمتی ہونے کی گویا کی سزا پائی ہے اپنے گفتار کا غازی تھا وہ کردار کے ساتھ اپنے گفتار کا غازی تھا وہ کردار کے ساتھ اس کی آواز میں کرب ہے سچائی ہے اور شیر کہتا تھا جو دوٹو دوٹوک بڑی شان کے ساتھ شیر کہتا تھا دوٹوک بڑی شان کے ساتھ ایسے راحت پر ستم ہے کی قضا آئی ہے ایسے راحت پر ستم ہے کی قضا آئی ہے تو شکریہ بہت اللہ بہت شکریہ راشد صاحب راحت صاحب شروع میں جب انہوں نے شائری شروع کی ہے تو انہوں نے ترنم سے بھی شروع پڑھنا شروع کیا تھا لیکن ان کا ترنم ان کو زیادہ شروع نہیں کرتا تھا پھر انہوں نے جو تحت اللفظ میں پڑھنا شروع کیا اور جس انداز کے وہ موجد ہوئے وہ انداز بھی سمجھئے کہ انہی پر ختم ہو گیا اس وقت ہمارے ساتھ اکولہ سے ایک نوجمان شاعر جڑے ہوئے ہیں ازہار راشد صاحب میں ان کے حضور اس وقت جاؤں گا اور ان سے دست برستہ ارض کروں گا کہ ان کی ایک غزل راحت اندوری صاحب کی ترنم کے ساتھ پیش فرمائیں جناب ازہار راشد صاحب اکولہ سے ارے ارے کیا کر رہے تو ازہار راشد صاحب نوٹ کر کے انمول موقع جو کہ فرام کیا میں شاہد رفق شاہد صاحب کا بھی شکر گزار ہوں اور تمام حراکین کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے موقع فرام کیا راشد صاحب کی غزل اب تمام حباب کے نظر میں پڑتا ہوں کہ مشہور زمانہ غزل ہے میں ترنم میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں دیکھیں کہ اگر خلاف ہے ہونے دو جان تھوڑی ہے اگر خلاف ہے ہونے دو جان تھوڑی ہے اگر خلاف ہے ہونے دو جان تھوڑی ہے یہ سب دعاں ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے یہ سب دعاں ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے ہمارے موں سے جو نکلے وہیں صداقت 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 ہے لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کا عیزد میں لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کا عیزد میں یہاں پہ صرف ہمارا مکام تھوڑی ہے یہاں پہ صرف ہمارا مکام تھوڑی ہے اور یہ شیئر مجھے بہت پسند ہے راستہ صاحب کا کہ جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے ہوں گے ہوں گے ہوں گے مہم چھتے ہیں مہم چھتے ہیں ہندوستان تھوڑی ہے تمہارے کسی کے واپ تمہارے واپ ہندوستان تھوڑی ہے اگر کسی کے واپ کا ہندوستان تھوڑی ہے بہت بہت شکریہ جزاک اللہ و خیرہ بہت شکریہ سبی کا خون ہے شامل مصرہ اس طرح سے سبی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں بہت مشہور زمان خزل ہے راہت اندوری صاحب کی راہت اندوری صاحب کو آج سے تیس باتیس سال پہلے پہلی بار میں نے مالے گاؤں میں سنا تھا تو اس وقت کا شیر جو انہوں نے پڑا تو خان سے میرے ذہن میں محفوظ ہو گیا کہ انہوں نے یہ میرا خیال ہے حمد کا شیر ہے کہ ان کی آدھ آتی ہے سانسوں ذرا آہستہ چلو دھڑکنوں سے بھی عبادت میں خلل پڑتا ہے اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ ایک زمانے میں سرکار بنی تھی چھے چھے مہینے والی یہ مایا وطی کی اور ان کی میرا خیال ہے شاید بی جے پی کے ساتھ تو راہت اندوری صاحب ہمیں سیاست کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے تھے تو اس وقت بڑے بڑے لوگ وہاں اسٹیج پر نیچے نیچے اس پروگرام میں موجود تھے لیکن راہت صاحب نے کوئی پرواہ نہیں کی اور جو اشار کہے اس وقت لخنوں میں اور مشاعروں میں کافی زمانے تک ان اشار کی دھوم تھی کہ پہنچتے تھے بلندی پر جو زینے ختم ہوتے ہیں چھے چھے مہینے کی سرکار تھی کہ پہنچتے تھے بلندی پر جو زینے ختم ہوتے ہیں اتر آؤ تمہارے چھے مہینے ختم ہوتے ہیں مگر راہت میاں کے لیے نہیں تو دوسرے ہوں گے کہیں کرسی بدلنے سے کمینے ختم ہوتے ہیں کہیں کرسی بدلنے سے کمینے ختم ہوتے ہیں راہت اندوری صاحب کہیں 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 نیٹورک کمزور ہے اس کی ویسے تھوڑا سا ٹھیکنکل پرابلم آ رہی ہے ازار راشد صاحب جیسے ان کا نیٹورک کافی کمزور ہے میں ابھی رکھ کرنا چاہوں گا ہمارے سینئر پروڈیوسر جناب عبید تاہیر صاحب میں عبید تاہیر صاحب سے گزارش کروں گا اپنے خیالات کا اظہار کروں تاہیر صاحب کا بڑا لمبا سفر ہے شہرہ وزبہ کے ساتھ اور ماشاءاللہ ہینڈ میں کہ ان کی پروڑا مولا عبید تاہیر صاحب جو فات اس پہلو سے سینئر پروڑا مولا سینئر پروڑا مولا بہت شکریہ شاید بھائی میں یہ بزارش کرنا چاہوں گا جو کہ آپ بھی سے پہلے کر چکے ہیں کہ جو لوگ بھی ساتھ میں جوڑے ہیں وہ اپنا مائک میوٹ رکھیں اور مجھے لگتا ہے کہ ان کو شاید سمجھ میں نہیں آرہا ہے تو قاسد میاں آپ موجود ہیں آپ کی پاس یہ سلائیہ دے کہ آپ سب کو میوٹ کر دیں کہ یہ وہ ہی ہے اس کو آپ اپن اکھیں کمائیں تاکہ بفتگو ہو سکے مرے گرم مرے گرم مرے گرم مرے گرم سب سے پہلے تو میں کاروان اردو قطر کے تمام ذمہ داروں کو اس مستحصن قدم پر مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے راحت اندوری صاحب کی زندگی میں جشن کا احتمام کیا اور اب ان کی رہرت کے بعد ان کی یاد میں تازیتی جلاس بناقض کیا ہے کاروان کو یہ ایک طرح کا یہ عزاز بھی حاصل ہے کہ خلیج میں راحت اندوری صاحب کا جو آخری جشن ہوا دوہزار اٹھارہ میں تھا کاروان کے سٹیج سے ہوا اور یہ ایک عجیب بات ہے کہ اس سال انہیں دوہزار اٹھارہ میں وہ مجلس فروغ اردو عدب کے مشاعرے میں بھی مدعو تھے لیکن سہیت کے خرابی کے باعث وہ تشریف نہیں لاسکے تھے اور بحثیت سیکریٹی جنرل مجلس فروغ اردو عدب میں مجلس کی جانب سے راحت اندوری صاحب کی رہلت پر تازیت کا اظہار کرتا ہوں سن دوہزار دو میں اور پھر اس کے بعد دوہزار نو میں اور پھر دوہزار تیرہ میں راحت اندوری صاحب مجلس کے مہمان تھے اور انہوں نے مجلس کو عزاز بخشا ان کے جانے سے یقیناً مشاعرے کا سٹیج تقریباً پچھتر فیصد خالی ہو گیا ہے کیونکہ جس اسٹیج پر راحت صاحب ہوتے تھے تو یہ ایک حقیقت ہے کہ وہاں پر دیگر جو شوارہ ہیں ان کے حق میں بس پچیس فیصد ہی بچتا تھا پچھتر فیصد وہ مشاعرہ راحت صاحب اکیلے کامیاب کرتے تھے اور ان کے چاہنے والے اتنے تھے ماشاءاللہ اور اب ان کے جانے سے وہ جو ایک جوش جذبہ اور گھن گرج کے جس کے آبی ہو گئے تھے تمام سامین اور تمام چاہنے والے اس سے وہ محروم ہو گئے اور وہ ایک خلا محسوس ہوگا میرے نزدیک ڈاکٹر راحت اندوری مرہوم کا جو سب سے بڑا کمال جو مجھے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اردو زبان کو ہندوستان میں بالخصوص عام آدمی تک لانے میں راحت اندوری صاحب کا بہت بڑا کردار ہے تمام مذاہب سے قطع نظر تمام زبانوں سے قطع نظر تہذیبوں سے قطع نظر انہوں نے اتنا اس کو سمبلیفائی کیا اپنے اشار کو کہ عام لوگوں کو عام لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ یار یہ اردو زبان ہے کیا اور وہ لوگ اس سے جڑتے چلے گئے اب وہ چاہے اس کو دیوناغری میں پڑھیں چاہے اس کو رومن میں پڑھیں لیکن پڑھنے کی طرف جن لوگوں نے مائل کیا ہندوستان میں کم از کم اردو دان طبقے کے علاوہ دیگر طبقات کو تو اس میں راحت اندوری صاحب کے خدمات اور ان کا نام فراموش کرنا یہ ایک ناممکن سی بات ہے اس کے علاوہ ان کی جو شیر کا جو القا کا جو طریقہ تھا ان کے ساتھ ہی شروع اور ان کے ساتھ ہی ختم بھی ہو گیا جس طرح سے وہ ایک ایک لفظ کو اپنے سامے تک پہنچا دیتے تھے اور اس کے دل میں بلکل اتار دیتے تھے وہ فن اللہ کرے کہ کسی اور میں بھی نظر آئے لیکن کم از کم بہت مشکل ضرور نظر آتا ہے جو خاص ان کا رنگ دھنگ تھا شیر کو پڑھنے کا ایک اور چیز جہاں میں نے یہ کہا کہ راحت صاحب نے اردو شاعری کو بہت ہی سہل بنا کر کے عوام تک پہنچایا وہیں میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ مجھے ان لوگوں سے شدید اختلاف ہے جو راحت صاحب کو صرف مشاعرے کا شاعر مانتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ان کا کلام عدبی لحاظ سے بختہ نہیں ہے مجھے اس سے شدید اختلاف ہے راحت صاحب کے درجنوں اشار ایسے آپ کو مل جائیں گے کہ جس میں آپ کو عدب کی بھرپور چاشنی ملے گی ہاں یہ ضرور ہے کہ چونکہ وہ ایک عوام کے نبز شناس شاعر تھے تو وہ ماحول کے مطابق اپنا کلام منتخب ہوتے تھے اور اس کو عوام تک پہنچاتے تھے اور یہ ان کے مقبولیت کی ایک دلیل بھی ہے دنیا میں مقبول ہونے کے لیے بہت سارے اناصب کی ضرورت ہوتی ہے جس میں سب سے پہلا اور بڑا انصل یہ ہے کہ آپ وقت شناس ہوں نبز شناس ہوں جن کے ساتھ آپ کا رابطہ ہے ڈیلنگ ہے آپ ان کا مزاج سمجھتے ہوں اور راہا صاحب اس معاملے میں بلا شرکت غیرے صفحے اول میں تھے بلکہ سرخیل ہیں اس گروہ کے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے دیگر ہمارے جو محترم شعرہ ہیں وہ بھی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکے جو راہا صاحب کا جو انداز ہے ان کے کچھ اشار میں کوٹ کرنا چاہوں گا چمکتے لبس ستاروں سے چھین لائے ہیں ایک غزل کا مطلع ہے ہم کی چمکتے لبس ستاروں سے چھین لائے ہیں ہم آسمان سے غزل کی زمین لائے ہیں اب یہ مشاعرہ بات شاید تو نہیں کہہ سکتا ہے یہ مطلع ہے یعنی یہ صرف جو لوگ جن کے ذہن میں ایک شیر جو ابھی شاید خان صاحب نے بھی کوٹ کیا تھا کہ اس کی یاد آئی ہے سانسو ذرا آہستہ چلو بلکنوں سے بھی عبادت میں خلل ہوتا ہے یہ دو شیر دیکھیں کہ اب تو ہر ہاتھ کا پتھر ہمیں پیچانتا ہے عمر گزری ہے تیرے شہر میں آتے جاتے ہیں آپ کے مایوس ہوا یاروں کو رخصت کر کے جا رہے تھے تو کوئی زخم لگاتے جاتے ہیں سماجیات و نفسیات کے اشارت یہ شیر دیکھیں کہ میں کروٹوں کے نئے ذائقے لکھوں شب بھر میں کروٹوں کے نئے ذائقے لکھوں شب بھر یہ عشق ہے تو کہاں زندگی عذاب کرو اور ان کی ایک غزل ہے جس کی ردیف ہے اداس ہونے کا اس کا ایک شیر ہے کہ کئی دنوں سے طبیعت میری اداس نہ تھی کئی دنوں سے طبیعت میری اداس نہ تھی یہی جواز بہت ہے اداس ہونے کا آپ ان کے یہ ایک دو شیر اور دیکھیں کہ یہ موج موج نئی حلچلیں سی کیسی ہیں اب حلچلیں میں نے راہ صاحب کے علاوہ کہیں اور نہیں پڑا ہے حلچل تک ہی لوگ محدود رہتے ہیں انہوں نے حلچلیں استعمال کیا ہے کہ یہ موج موج نئی حلچلیں سی کیسی ہیں یہ کسنے پاؤں اتارے اداس پارے ہیں اداس پارے ہیں میں سوچتا ہوں کوئی اور کاروبار کروں کتاب کون خریدے گا اس گرانی میں اور ان کی جو آخری غزل جو کہ مشہور ہوئی وائرل ہوئی اس میں جو دو شیر ہیں جس سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کچھ تنگ سے آگئے تھے وہ اس ماحول سے کہ خموشی اوڑ کے سوئی ہیں مسجدیں ساری کسی کی موت کا اعلان بھی نہیں ہوتا بابا نے کاش ہمیں بھی بلالیا ہوتا تو ہم پہ موت کا احسان بھی نہیں اثر رکھتا ہے کہ یہ دعا تھی جو اللہ تعالیٰ نے قبول کرنی اور بہت ہی کم وقت میں وہ بیماری ہسپیٹل میں ایڈویٹ ہونے کے بعد بہت کم وقت میں وہ خالق کے حقی سے جا ملے اور ان کا جانا یقیناً عدبی سٹیج کے لیے مشاعرے کے سٹیج کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہے بہت بڑا خلا ہے اور دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو نور سے منبر کرے ان کے خطاؤں کو درگزر کرے اور ان کے لوہتین ان کے گھر والوں کو ان کی بیٹی اور دونوں بیٹوں کو صبر جمیل عطا کرے اور ہم اردو والوں کو اردو دنیا کو راہت صاحب کا نعم البدل عطا فرمائیں میں آخر میں مجدس فروغ اردو عدب قطر کی جانب سے مجدس کے چیئرمن محترم محمد عطیق صاحب اور جملہ عدداران کی جانب سے اور ذاتی طور پر اپنی طرف سے اور پوری اردو دنیا کی طرف سے اردو دنیا کو تازیت پیش کرتا ہوں بہت شکریہ بہت شکریہ جزاکاللہ شہر راہت ان دوری جب اپنا شہری سفر شروع کیا تھا تو ظاہر سی بات زمانے میں ان کے کوئی خاندانی بیک گراؤنڈ بھی نہیں تھا اور کوئی اس طرح کی ان کے پاس تعلقات بھی نہیں تھے کہ ان کو اچانک سے آگے بڑھا دیا جاتا انہوں نے اس زمانے میں جب کائفی آزمی اور علی سردار جعفری جیسے قدابر لوگ مشاہروں میں ہوتے تھے ایک شہر پڑھا راہت ان دوری صاحب نے جب اپنا بھائی نے بھی گفتو کی لوگ ان کو عدب میں مشاہرے کا شاعر سمجھتے ہیں ان کا یہ شہر دیکھئے اس شہر پر علی سردار جعفری سرابہ داد بن گئے اور انہوں نے اس شہر کو فوراں نوٹ کیا جبکہ عمر میں کافی تفاوت تھا علی سردار جعفری علی سردار جعفری تھے ان کا شہر تھا راہت صاحب کا کہ پھر ایک بچے نے لاشوں کے دھیر پر چڑھ کر یہ کہہ دیا کہ ابھی خاندان باقی ہے یہ راہت صاحب کا تیور تھا یہ انہی کا انداز تھا ان کے شاعری میں جو تنس تھا اور ان کے ہاں جو ایک آواز تھی اور وہ ہمیشہ باطل کے اور ظالم کے ہاں پھنے ہاں نہیں ڈال کر بات کرتے تھے یہی ان کی شاعری کا انتیاز ہے اگر مظفر نایاب صاحب آن لائن موجود ہوں تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ انہوں نے جو ان کی وفاد پر قطع لکھا ہے وہ اسے پیش کریں مظفر نایاب صاحب ہمیں دیکھتے رہے ہیں اگر وہ ہمیں سن بھی رہے ہوں تو میں ان سے گزارش کرنا چاہوں گا میرے خیال سے مظفر نایاب صاحب شاید مصروف ہیں ہمارے ساتھ عجاز حیدر صاحب بھی موجود ہیں اسلام علیکم جو تقتِ تاریخ لکھا ہے آپ اسے بھی سنا چاہتے ہیں جو اپنے الفاظ میں آپ جو بھی اپنے خیالات کے اظہار کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ہم سنجھا چاہیں گے ماشاءاللہ خیالات کے اظہار تو اچھی طرح سے ہو رہا ہے پروگرام میں میں تھوڑا ڈسٹرپ تھا دوسری طرف اور ایک پروگرام چل رہا ہے میں اس لئے ڈسکنیکٹ ہو کے پھر واپس آیا تھا تو میں اجادت جیجے میں دو منٹ میں پڑھ کے فلم میں اجادت لینا چاہوں گا خطہ تاریخ جو میں نے کہا ہے محترم رہت تندوری مرہوم کے لئے اس سے پہلے چار مصرے سن لیجئے پھر خطہ تاریخ پڑھ دیتا ہوں خطہ تاریخ کی تاریخ ہے اس کے اندر سپاس نام اے دنیا اے بے سبات لکھوں سپاس نام اے دنیا اے بے سبات لکھوں مفید ہو تو میں افسان اے حیات لکھوں نجات کوش برائے حیات بادے ممات دعا کے ساتھ اگر خطہ اے وفات لکھوں دعا کے ساتھ اگر خطہ اے وفات لکھوں تو خطہ تاریخ کچھ اس طرح سے کہا ہے دیکھئے آخری مصرے سے اس کی تاریخ نکلتی ہے شہرت و عزت اہلیت آزمت و حشمت کیفیت شہرت و عزت اہلیت آزمت و حشمت کیفیت جدت و ندرت کی محنت شیر و حکمت کی زینت جدت و ندرت کی محنت شیر و حکمت کی زینت اس خدمت کے بدلے میں جنت کا دروہ ہوگا اس خدمت کے بدلے میں جنت کا دروہ ہوگا حضرت راحت ان دوری اب جنت میں ہے راحت شکریہ جزاک اللہ بہت شکریہ ہمارے ساتھ جناب اجاز حیدر صاحب موجود ہیں جو بزم اردو قطر کے صدر ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ اجاز حیدر صاحب بھی آپ کا تعلق پاکستان سے ہے سب سارے لوگ جانتے ہیں پاکستان میں مشاروں کا تو خیر پوری دنیا میں جو کلچر ہے اور مشاروں کو جانا جاتا ہے لیکن اگر پاکستان میں راحت صاحب کو کس طرح سے دیکھا جاتا تھا اگر اس تعلق سے بھی وہ کچھ اپنا اظہار خیال کرنا چاہیں تو جناب اجاز حیدر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اپنے کلمات کے ساتھ اس پہلو پر بھی اگر ممکن ہے تو روشن ڈالیں اجاز حیدر صاحب مہترم اجاز حیدر صاحب مہترم اجاز حیدر صاحب آپ سے گزارش ہے کہ اس موقع کے معصبت سے آپ نے خیالات کا عذاب سمنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو کاروان اردو قطر کے لیے تحسین کے آپ نے بھی ذکر کیا اس کا کہ آپ نے راحت اندوری صاحب کا قطر میں آخر جیشن جو منعیا وہ کاروان اردو قطر نے منعیا اور ابھی آپ ان کی تازیتی نشست کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو دادے تحسین اور ادا دو تحسین اور مجھے آپ نے اس میں شرکت کا موقع دیا اس کے لیے میں نکریہ ادا کرتا ہوں اور بسم عدو قطر کے صدر کی حیثیت سے میں بسم کی جانت سے رہت ساتھ اچانک حیلر کی فیملیوں کے بچوں اور اردو دنیا وہ تازیت پیش کرتے ہیں مجھے خود بھی بہت شاک ہوا جب یہ خبر ملی کہ رہات اندوری صاحب کا انتقال ہو گیا ہے تو یہ خبر بھی خوبیہ تاہر صاحب نے پیس بک پہ جب لگائی تو میں نے تب مجھے معلوم ہوا تو یہاں تک پاکستان میں آپ نے شاید بھائی ذکر کیا مشاعروں میں رہات اندوری صاحب کا کیا مقام تھا تو مشاعروں میں تو مطلب رہات اندوری صاحب جیسے ساری دنیا جانتی ہے بلکہ اسی وجہ سے شاید ان کو مشاعروں کا شاعر بھی کھا جانے لگا کہ رہات اندوری مشاعرہ سپیشلسٹ ہے تو میری بدقسمتی کے پاکستان میں میں نے بہت کم مشاعریں اٹینڈ کیے ہیں بلکہ یوں مشاعرہ پڑا جو میرے دوست نے مجھے وہاں میں بلا لیا تھا تو اس میں شریک ہوا وہ مقامی مشاعرہ تھا اس میں باہر سے کوئی لوگ نہیں تھے تو اب جو دوستوں نے بہت ساری چیزیں رہات صاحب کے حوالے سے ان کی عدبی مقام ان کا جو مشاعروں میں مقام ہے اس پر بہت تفصیل سے گفتبو ہو گئی ہے میں اسی بات کو تھوڑا سا مطلب یہ ہے کہ آگے بڑھانا چاہوں گا کہ رہات صاحب مطلب کسیرال جہتی شکسیت تھے اردو عدب میں انہوں نے بالی وڈ کی فلموں کے لئے بھی گانے لکھے گیارہ فلموں میں انہوں نے گانے لکھے اور اس کے علاوہ ان کی ساتھ کتابیں جو ہیں وہ ساتھ اپنے مجبوعے وہ بدھو عدب کو دے کے گئے یہ بہت بڑا ایک مطلب ہے ان کا کنٹریبیوشن ہے اردو عدب میں جب جیسے عبید بھائی نے کہا کہ وہ صرف مشاعروں کے شاعر نہیں تھے یا صرف مظامتی شاعر نہیں تھے وہ بڑے مطلب ہاں اردو عدب میں جو مطلب جس کو خالص عدب کہتے ہیں وہ بھی ان کے مطلب ہے اس میں بھی وہ کافی انہوں نے کچھ لکھا ہے اور بڑا متاثر کن ہے جہاں تک مشاعروں کے بات ہے وہ جیسے یہاں پہ بیان کیا گیا کہ مشاعرے میں پبلک کی نبز دیکھے اس حساب سے اپلے پڑے جاتے ہیں مشاعرے کا مزاج ذرا مختلف ہوتا ہے رہت صاحب کی خصوصیت یہ رہی ہے کہ انہوں نے پبلک پبلک کی درمیان رہا کے عام لوگوں کے درمیان رہا کے اردو شاعری کو مشاعروں کی توسد حوال ذریعے سے اردو والوں تک اور غیر اردو والوں تک بھی جو ہے اور انہیں پہنچایا اس زبان کو اپنے مشاعرے کے انداز پڑھنا مشاعرہ پڑھنے کے انداز سے اور اپنے مصروں کی وجہ سے تو بات یہ ہے کہ اب یہ یہ کہہ دینا کہ وہ صرف مشاعروں کے شاعرتیں میرے نزدیک یہ غلط بات ہے جیسے پہلے بیان کی جا چکی ہے تو میں ان کی ایک گزل کے کچھ اشاعر پیش کرتا ہوں دیکھئے آپ کے آنکھ میں پانی رکھو ہونٹوں پہ چنگاری رکھو آنکھ میں پانی رکھو ہونٹوں پہ چنگاری رکھو زندہ رہنا ہے تو ترقیبیں بہت ساری رکھو شعر دیکھئے ایک ہی ندی کے ہیں یہ دو کنارے دوستو ایک ہی ندی کے ہیں یہ دو کنارے دوستو دوستانہ زندگی سے موت سے یاری رکھو آتے جاتے پھل یہ کہتے ہیں ہمارے کان میں توجہ کا اعلان ہونے کو ہے تیاری رکھو رات صاحب نے تیاری رکھی ہوئی تھی اپنے اللہ خوری کے رحمت کرے تو پھر دیکھئے کہ یہ ضروری ہے کہ آنکھوں کا بھرم قائم رہے یہ ضروری ہے کہ آنکھوں کا بھرم قائم رہے یہ ضروری ہے کہ آنکھوں کا بھرم قائم رہے نیند رکھو یا نہ رکھو خواب میں آری رکھو میں تو سمجھتا ہوں کہ میں نے یہ غزل ان کی بڑی پچھلے دنوں کو میرے نزدیک تو ان کا عدوی مقام یہ ایک غزل ہی تہہ کر دیتی ہے چند اشعار پہ تو باقی عدوی تاریخ آگے چل کے بتائے بھی کہ رہات دوری کیا تھے بہرحال میں ایک بار پھر اردو عدب کی تمام دنیا اور رہت صاحب کی فیملی ان کے بچوں تو تازیت میری طرف سے میری فیملی کی طرف سے بز میں اردو قطر کی طرف سے قطر والوں کی جانب تھی بہت تازیت افسوس ہے مجھے اللہ کریم ان کے درجات بلند کرے بری کے رحمت کرے بہت شکریہ بہت شکریہ اجاز بھئی جزاک اللہ خیرن اب میں رخ کروں گے جناب بطیق انصر صاحب جو ہمارے کاروہ کے امیر ہیں کہ آپ اس موقع سے اپنا اظہار تازیت کیجئے اور اپنے خیالات اظہار کیجئے جناب بطیق انصر صاحب جی میں نے ملکوں کی طرح لوگوں کے دل جیتے ہیں آواز آرہی ہے جی 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 میں نے ملکوں کی طرح لوگوں کے دل جیتے ہیں یہ حکومت کسی تلوار کی محتاج نہیں لوگ ہونٹوں پہ سجائے ہوئے پھلتے ہیں مجھے لوگ ہونٹوں پہ سجائے ہوئے پھلتے ہیں مجھے میری شوہرت کسی اخبار کی محتاج نہیں کیا ہے کیا آپ ہونٹوں پہ سجائے جہاں این دوری کی شخصیت عجیب تھی جہاں وہ تو باغیت تیور کے مالک تھے جہاں ان کی شخصیت اور شائری میں بغاوت تھی انحراف تھا انکار تھا اعتجاج تھا وہیں ان کی شخصیت اور شائری میں محبت تھی رواداری تھی انسان دوستی تھی ہمدردی تھی عجیب انتزاج تھا ان کی شخصیت میں محبت اور بغاوت کا اعتراف ان کے اندر حالات اور مسائل کا جو علاؤ جلہ تھا اس نے اس علاؤ نے ان کے رنگ کو ساملا کر دیا تھا میں سمجھتا ہوں جیسے شنکر نے زہر پی کر اپنا کنٹھ نیلا کر لیا تھا رہت کی جگہ میں سمجھتا ہوں کوئی دوسرا اگر ہوتا تو شاید اس علاؤ میں جل کر وہ پویلا ہو گیا ہوتا ہے لیکن رہت کی لیکن جا کے دیتا ہوں لیکن 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 جا کے دیتا ہوں رریفی صاحب رریفی صاحب دیکھ لو کہ رہے تو یا کاسید میٹ کر دیجئے آپ تو میں یہ ارض کر رہا تھا کہ وہ انتہائی زہین شائر تھے اور ان کی ذہانت کا اندازہ ان کی شاعری سے ہوتا ہے جس طرح انہوں نے قافیوں کو بڑھتا ہے ردیفوں کو بڑھتا ہے ان سے اندازہ ہوتا ہے اس اس طرح کسی دوسرے شاعر نے ان قافیوں اور ردیفوں کو نہیں پڑھتا آپ نے وہ بہت مشہور غزل ان کی ہے اس کی کتھائی آنکھوں میں ہے یا جنتر منتر سب پنجر بنجر سب تو اس طرح کے قافی برتنا یا بھی برادر مشاہد نے وہ غزل سنائی کہ زینے ختم ہوتے ہیں مہینے ختم ہوتے ہیں کمینے ختم ہوتے ہیں تو یہ نادر قافیوں کا برتنا یہ عام شاعر کی بات نہیں ہے یہ انتہائی ذہین شاعری یہ کام کر سکتا ہے ان کے ان کے عام شعروں سے جو وہ اشار شاعر جو سیاسی طور پر بہت مشہور ہوئے لوگوں میں یا احتجاج کا نعرہ بنا ہے جو محبت کی شاعری کی ہے اس کا بھی ذکر انہوں نے ابھی برادرم اوبیت تائر نے کیا انہوں نے یہ شیر پڑھا تھا یہ موج موج نئی حجلے سی کیسی ہیں یہ کس نے پاؤں اتارے ہیں کس نے پاؤں اتارے اداس پانی یہ خالص غزل کا شعر ہے اسی کا مطلع جائے میں ذکرنا چاہ رہا تھا کہ ندی نے دھوپ سے کیا کہہ دیا روانی میں ندی نے دھوپ سے کیا کہہ دیا روانی میں اجالے پاؤں پٹکنے لگے ہیں پانی میں اجالوں کا پاؤں پٹکنا پانی میں یہ آم شاید نہیں کر سکتا یہ کوئی ذہین نہیں کر سکتا یا مجھے ڈبوک کے بہت شرمسار رہتی ہے وہ ایک موج جو دریا کے پاس رہتی ہے جھیل اچھا جھیل اچھا ہے کمل اچھا ہے جام اچھا ہے تیری آنکھوں کے لیے کون سا نام اچھا ہے ان کی ایک اور بڑی خوبی تھی کہ اس طرح کے مسائل کو بڑے بڑے مسائل کو انہوں نے بہت ہی آسان زبان میں ہمارے پیشروں دوستوں نے ذکری کیا بھی کہ بہت آسان زبان میں اس کا جو ہے اس کو پیش کیا اور انہوں نے ایک جگہ کہا بھی کہ ہم نے سیکھی نہیں ہے قسمت سے ہم نے سیکھی نہیں ہے قسمت سے ایسی اردو جو فارسی بھی لگے تو وہ اطرت رکھتے تھے کہ ترکیب در ترکیب اضافت در اضافت مصرے گھڑ سکیں غزلیں کہہ سکیں لیکن انہوں نے جان بوجھ کر کے اجتناب کیا پریز کیا اور اپنے خیالات کو پیش کرنے کے لیے آسان زبان کا استعمال کیا کیا مجبوری ہے کن حالات میں انہوں نے اپنی شائری پیش کی ایک جگہ کہتے ہیں کہ روز پتھر کی حمایت میں غزل لکھتے ہیں روز پتھر کی حمایت میں غزل لکھتے ہیں روز شیشوں سے کوئی کام نکل پڑتا ہے شاید شاید اپنے پیشروں کو بھی خراج عقیدت پیش کیا جیسا ہمارے یہاں روایت رہی ہے میر نے غالب نے اور دیگر تمام دوران انہوں نے ایک خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے میر کی یوں تعریف کی کہ یاروں معاف میر کا میں معتقب نہیں واہ واہ یا غزل جو کلیج کلیجہ نکال دے سوال اللہ واہ 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 شراحت کو چونکہ اپنے فن کا اس کی اہمیت کا ادراد تھا اپنے شاہری کا تو اس کا بیزار انہوں نے جگہ جگہ اپنی شاہری میں کیا ہے اور ہمارے اہد کے بہت جتنے بھی اہم نقاد ہیں لکھنے والے ہیں ان تمام نے راحت کے فن کی اس کی شاہری کی ستائش کی کو سراہا ہے یہاں پہ کچھ لوگوں کا میں ذکر کرنا چاہوں گا آپ انوان سے اندازہ لگائیے راحت کی شاہری کی اہمیت کا سورج اور پرندوں کا شاہر رفات شروش اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنے ڈائمنشن تھے راحت کی شاہری میں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو ہے ان کی شاہری میں کیا تھا اسے حاصل تھی یا تو ان کے لئے میں خاص طور سے یہ ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیسے کیسے انوانات بھی ہیں ان کی شاہری کی سورج اور پرندوں کا شاہر اور ہمارا نمائندہ مظفر حنفی راحت اندوری کا تخلیقی وجدان پروفیسر رتیق اللہ راحت اور شہرت کا دھوان زبیر عزوی سوخی شاکھوں پر ہرے پتے توصیف تبسو ساہرے مسند لوگوں کا جی جلانے والا شاعر آفاق عمل عام آدمی کے دکھ درد کا ترجمان زفر گورک پوری آج حاضر کا صفاق شاہر قیسر الجعفری نئی غزل کا قلندر عنوان چشتی غزل کا ناقابل فراموش شاہر بشیر بد اور یہ دیکھئے عنوان جو ہے وسیم بریولی صاحب کا کہ میزائلی لہجے اور تیزابی تیور کا فنکار سمالاللہ سمالاللہ خود اپنے پاؤں سے کانٹا نکالنے والا اختر نظمی نئے آج کی غزل یا تخلقیت کا عابنوسی گلاب نظام صدیقی کیا بات ہے تو راہت کی شہری کائنات احتجاج کی آواز راہت کی غزل میں اثری نظام کا کرب ایک طویل فیرست ہے پہاڑی دریا اور جھیل کے کنارے بانسری منفرد اور انوکھا شاہر ایک نئے ذائقے کا شاہر قدیم اور جدید روئیوں کا نقطہ اتصال اس طرح اس کے بے شمار انوان ہیں مزامین کے جنہوں لوگوں نے لکھے ہیں نقادوں نے اور کلمکاروں نے راہت ہے اندوری تھی تو میں ہی سمجھے کہ یہ ہمارے اہد کے بڑے ممتاز شائر تھے ذہین شائر تھے فیتری تخلیق کار تھے فیتری فنکار تھے بچپن سے انہوں نے شائری شروع کی اور پینٹ کرنا جیسا کہ ذکر کیا گیا تو یہ جو فیتری فنکار ہوتا ہے اس کے ہاں یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ بچپن سے یہ سب چیزیں اظاہر ہونے لگتی ہیں ہمیں بے انتہا افسوس ہے کہ ہمارے اہد کا ایک بہت ہی اہم شائر جو اپنے کلام پیش کرنے کے انداز کا خود خالق تھا خود بانی تھا اور خود خاتم وہ انداز وہ اسلوک بنایا اور وہ اسلوک وہ لہجہ اسی کے ساتھ ختم ہو گیا اللہ نے کہا ہے کہ رہا تندوری صاحب کی مقصر فرمائے اور ان کے درجات کو دند کرے ہم اردو والوں کو صبر کی تفیق دے اور ان عمل بدل دے ان کے گھر والوں کو صبر کی تفیق دے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ جناباتی قندر صاحب ہمارے پاس ہمارے مہمانان بچے ہوئے ہیں جن کو ہم انشاءاللہ ان کے خیالات کو سنیں گے کہ ان کے شہری صفر کے حوالے سے کافی اچھی بڑی معلومات تھی اور بہت مخبض بھروک jot دیا میں راہت اندوری صاحب جو مشاروں کا گرتا ہوا جو میار ہے اس کے حوالے سے ان کی تحریر کا اکتباس پڑھنا چاہتا ہوں کہ وہ کشایروں کو کائیسا دیکھنا چاہتے تھے اور مشاروں کی جو حالت ہو گئی ہیں اس کے تعلق سے ان کا قرب کیا تھا یہ تازیتی نشست ہے ہم لوگ اس میں بہت کچھ نہیں کر سکتے یہ تو شخصیت ایسی ہے کہ اس پہ بڑا سیمنار ہونا چاہیے دو روزہ سے روزہ کانفرینس ہونی چاہیے کھل کر کے گفتگو یہ تو بہت مطلب بڑی شخصیت لیکن بہرحال ایک معاملی سا حصہ سمجھئے کہ خراج عقیدت کے طور پر یہ ہم لوگ پیش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کبھی موقع ملہ تو بڑا پروگرام بھی کیا جائے گا میں اقتباس نقل کرتا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ پروگرام کی آخری کڑی کی طرف انشاءاللہ ہم لوگ رمادما ہو جائیں گے وہ کہتے ہیں کہ مشاعروں کی خرابی کی وجہ اس میں بازار کا آج آنا ہے جگر مراد آبادی کے زمانے ہی اس سے نظرانہ تیہ ہونا شروع ہو گیا تھا جس نے بعد میں سعودے بازی کی شکل اختیار کر دی اور یہ مہنتانہ بن گیا بازار نے تہذیبی مقصد کو ختم کر دیا مشاعروں کے اسٹیج پر آجی مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں جیسے نئے شاعروں کا پوت پھان کر آگے بڑھ جانا مجھے یاد ہے کہ میری افتدائی دنوں میں پانچویں لائن میں سب سے پیشے بیٹھا کرتا تھا استادوں کے کلام پر داد دینے کی حمد بھی نہیں ہوتی تھی اب تو شاعر خود تالیوں کا مطالبہ کرتا ہے اس تالی کلچر نے مشاعروں کی تہذیب کو سخت نقصان پہنچایا ہے شاعرات کا شعر سنانے کا انداز بہت غیر سنجیدہ اور سفحی ہوتا ہے تقریباً نیم رخص کی کیفیت نیک اپ اور عجیب عجیل عباس اردو زبان سے ناواقفیت ایسے حالات پیدا کر دیتی ہے کہ مشاعرہ مشاعرہ نہیں نوٹنگ کی معلوم ہوتا ہے میلوں ٹھیلوں میں مشاعرے کا ہونا عجیب صورتحال پیدا کرتا ہے اوالی کتھا رام لیلا جادو ٹونے کے مجمع ایک طرف روحی مشاعرے کی محفل آپ تصور بھی نہیں کر سکتے آج کل مشاعروں میں ایسے لوگ بھی شاعر بن کر خوب پیسہ اور داد حصول کرتے ہیں جو شاعری ہی نہیں ہوتے استادوں سے غزرے لے کے آتے ہیں اور مشاعروں میں واہ واہ لوٹتے ہیں ہندو مسلم فرقہ پرستی کی باتیں کر کے شعر بنانا سنانا اور عوام کے جذبات کو بھارنا بہت عام ہو گیا ہے یہ کلچر مشاعرے کی سیکلر روایت کے لیے کے بلکل منافی ہے یہ ان کا ایک اقتباس تھا اب میں اپنے اسٹیج کی طرف رخ کرنا چاہوں گا اور آج کے ہمارے مہمانے اعزازی جناب عزید نبیل صاحب جو انجون محبان اردو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں جناب عزید نبیل صاحب السلام علیکم السلام اللہ ماشاءاللہ اپنی گفتگو کی ابتداء میں راہت اندوری صاحب کے تین شیروں سے کرنا چاہوں گا ایک ہی غزل کے تین شیر ہیں یہ اور یہ دراصل ان کی ان کے بنیادی اسلوک کی جو جہتے ہیں ان میں سے ایک جہت کی طرف اشارہ کرتا ہے جو بہت مقبول اور معروف ہے بکھر بکھر سی گئی ہے کتاب سانسوں کی بکھر بکھر سی گئی ہے کتاب سانسوں کی یہ کاغذات خدا جانے کب کہاں اڑ جائیں رہے خیال کے مجذوبِ عشق ہیں ہم لوگ رہے خیال کے مجذوبِ عشق ہیں ہم لوگ اگر زمین سے پھوکے تو آسمہ اُجامے بہت غرور ہے دریا کو اپنے ہونے پر بہت غرور ہے دریا کو اپنے ہونے پر جو میری پیاس سے ہون ہے تو دھجیاں ہونے رہت اندوری اردو شیر و عدب کے لیجنڈ ایک برانڈ نیم انسان اور شاہر کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں فارسی کا وہ جو ایک بہت مشہور مقولہ ہے خود کوزا ہو خود کوزا گھر ہو خود گلے کوزا یعنی کہ یہ وہ شخص ہے جو خود ہی پیالہ ہے خود ہی کمہار ہے اور خود ہی وہ مٹی ہے جس سے اس پیالے کو بنایا گیا ہے صفر سے لے کر جو سفر رہت اندوری نے اردو شائری میں شروع کیا وہاں سے وہ آسمان شیر و عدب کا ایک روشن اور منور اور تابناک ستارہ بن کر روشن ہوئے جس کی تابناکی جس کی روشنی ہمیشہ اردو شیر و عدب پر منور رہے گی اپنے طرز کے واحد شاہر تھے اسلوب کی بباقی شخصیت کا روب اور متاثر کن طرزیں ادائے گی یہ تینوں خصوصیتیں جب یقجہ ہوتی ہیں تب ہی وہ منوراہت اندوری کہلاتا ہے اپنے اسلوب کے احتبار سے ان کا شیر ہے جو بہت مشہور ہے جب وہ آکے کلام سناتے تھے کہ کیونکہ ان کے پورے شخصیت میں شائری اور اسلوب کے علاوہ جو ان کی طرزیں ادائے گی ہے اس کا ایک بہت اہم مقام تھا جو شیر کی قرط ہے اور اس کا جو ڈرامائی انداز ہے اس کی جو اثر انگیزی ہے اس کو خود سامنے بیٹھ کر سننا بھی دراصل ایک بہت خوشگوار اور حیرت انگیز تجربہ ہوا کرتا تھا آپ سب نے بھی سنا ہوگا وہ کہ گلاب خواب دوا زہر جام کیا کیا ہے میں آگیا ہوں بتا انتظام کیا کیا ہے جب اپنے لے اور اپنے رنگ میں اور اپنے قلندرانہ انداز میں وہ یہ شیر پڑھتے تھے تو بلکل شروع سے ہی مشاعرہ بلکل آسمان پہ پہنچ جاتا تھا مجھے یہ عزاز حاصل ہے میری خوشخصمتی کہ میں نے انہیں انجومن کے مشاعرے میں دو بار دعوت دی دو بار بہرین کے مجلس فروغ اردو عدب کے مشاعرے میں انہیں دعوت دی اور دو بار قویت مجلس فروغ اردو عدب قویت کے مشاعرے میں میں نے خود مدو کیا اور انہیں سٹیج پر بلاتے ہوئے میں نے انہیں کہا کہ یہ اردو شاعری کے انگری ینگ مین ہیں جس پر وہ بعد میں بہت ہستے تھے اور کیونکہ وہ ناراض تھے میں سمجھتا ہوں حالات سے ناراض تھے معاشرے سے ناراض تھے اور منافقت بھرے انسانی حجوم سے ناراض تھے اسی لئے انہوں نے اپنے ایک شعری مجموعے کا نام بھی ناراض رکھا تھا جس کا نام تھا ناراض لیکن انہوں نے اس ناراضگی کو اپنے اندر دفن نہیں کیا اپنی اس ناراضگی کو اپنے شعروں کے قالب میں ڈھالا اور اس ناراضگی کو سامنے لاکر انہوں نے عوام کی آواز بنانے کی کوشش دیئے بہت اچھا دبنگ لہجہ بیباک اسلوب چیلنج سے بھرا انداز تیور احتجاج کی بلندہ ہنگی انحراف باغیانہ انداز اس کے باوجود ان کی شاعری محض نارے بازی نہیں ہے نارے اسے بنتے ہیں ان کی شاعری سے اور یہ کہیں بات ہے لیکن اسے محض نارے بازی کی شاعری یا محض مشاعروں کی شاعری کہہ دینا یہ نائنساکی ہوگی کیونکہ انہوں نے عوام کے دلوں کی ترجمانی کی ان کے خیالات کو اپنی شاعری میں پیش کیا لیکن آمیانہ رویش اختیار نہیں کی اپنی شاعری میں اس سے گریز کیا اور عدب کے تقاضوں کو ہمیشہ ملہوزے خاطر رکھا اب دیکھئے وہ عام سی باتیں کہتے ہیں لیکن شیر کے تیور اس کی جہتیں کس طرح نکالتے ہیں جو ایک اہرے نہیں ہوتے ہیں بلکہ اس کے متعدد پہلو نکلتے ہیں کہ خوف بکھرا ہے دونوں سمتوں میں خوف بکھرا ہے دونوں سمتوں میں تیسری سمت کا دباؤ ہے کیا زمین سے ایک تعلق چک ریا زمین سے ایک تعلق نے باندھ رکھا ہے بدن میں خون نہیں ہو تو ہڈیاں اڑ جائیں صرف خنجر ہی نہیں آنکھوں میں پانی چاہیے اے خدا دشمن بھی مجھ کو خاندانی چاہیے لفظ گونگے ہو گئے تحریر اندھی ہو چکی لفظ گونگے ہو گئے تحریر اندھی ہو چکی جتنے مخبر تھے وہ اخباروں کے مالک ہو گئے باتیں انہوں نے ہماری اور آپ کے درمیان کی کی لیکن اسے شیری آہنگ عطا کیا کہ وہ ایک عام صحافتی بیانیاں ہونے کے بجائے ایک شیری جہد میں تبدیل ہوتی ہے وہ مستقبل کا خواب دکھانے والے شاعر نہیں تھے بلکہ اپنے عہد کی ترجمانی کرنے والے شاعر کے طور پر یاد رکھے جائیں گے اور ہر دور میں ہر طبقے دبے کچھلے طبقے اور معاشرے اور آزادی سے محروم عوام اور ان کی آواز اٹھانے والوں کی آواز بن کر زندہ رہیں گے آنکھ میں پانی رکھو ہوتوں پہ چنگاری رکھو زندہ رہنا ہے تو ترقیبیں بہت ساری رکھو مضاحمت کرنے والے اور رسسٹ کرنے اور احتجاج کرنے اور اپنے جائز حقوق کے لیے آواز بلند کرنے والے شاعر کے طور پر وہ جانے جاتے رہے تقریباً پچاس سال انہوں نے شاعری کی اسی دو اسی انداز میں اور حاکمان وقت کے سامنے قلندران اور درویشانہ انداز میں حق نوائی کرتے رہے جس کا ذکر اس سے پہلے دگر ہمارے دوستوں نے شاہد بھائی نے بھی کیا جب وہ یو پی کا ذکر کر رہے تھے لیکن ان کا قلندرانہ اور درویشانہ انداز دیکھئے جو ان کی شاعری میں مسلسل ہر جگہ نظر آئے گا جس میں خودداری بھی ہے خود اعتمادی بھی ہے کہ آسمانوں کی طرف پھینک دیا ہے میں نے چند مٹی کے چراغوں کو ستارہ کر کے مزا چکھا کے ہی مانا ہوں میں بھی دنیا کو مزا چکھا کے ہی مانا ہوں میں بھی دنیا کو ایسے ہی چھوڑ دوں گا اسے کیا بات ہے ہے اس کی عادت ڈرا رہا ہے ہے اس کی عادت ڈرا رہا ہے ہے میری فطرت ڈرا نہیں ہوں کیا بات ہے بابا یاد ہے کہ بچپن میں ایک شیر میں نے اپنی ڈائری میں نوٹ کیا تھا بہت بچپن کے دن ہیں بارہ تیرہ سال کی عمر رہی ہوگی ہمارے سر کی پھٹی ٹوپیوں پہ تنز نہ کر ہمارے تاج جائب گھروں میں رکھے ہیں سلاشو جستجو کے بعد معلوم ہوا کہ اس شیر کے خالق جو ہیں کوئی راحت اندوری ہیں یہ ان کا شیر ہے ایک ٹوٹی بکھری قوم کا بچہ ایک ایسی قوم جسے سماجی اور معاشرتی طور پر احساس کمتری میں مبتلہ کیا جا رہا ہو اس طرح کا شیر اسے اپنے کچھ ہونے کا احساس ضرور دلاتا ہے آج کا دن راحت صاحب کے شیری تلس مقدرے سے ہمیشہ ہمیشہ کشرا کے شیر کہہ کر وہ پیدرم سلطان بودھ کہ قائل نہیں تھے وہ عظمت رفتہ کی یاد دلا کر ماضی کے آئینے میں جھانک کر اپنی رہنیت سمجھ کر ایک نئے حال اور مستقبل کی بنیاد رکھنے کی صلاح دینے والے شاعر تھے باپ باپ بکھری ہوئی تلوار کے ٹکڑے سمیٹ ٹوٹ کر بکھری ہوئی تلوار کے ٹکڑے سمیٹ اور اپنے ہار جانے کا سبب معلوم کر شاخوں سے ٹوٹ جائیں وہ پتھے نہیں ہیں ہم آن دی سے کوئی کہہ دے کہ اوقات میں رہے ہمارے دیگر انظر بھائی نے بہت اچھی گفتگو کی اور راحت صاحب کی شاعری کے بہت الگ الگ پہلو سامنے رکھے اور بہت معلومات افضاء باتیں کی حبائد بھائی نے بھی کی اور دیگر احباب شکیل صاحب وغیرہ نے بھی اچھی گفتگو کی اجاز صاحب نے اور یہ بھی کہا سب نے سب کی یہ رائے رہی کہ راحت صاحب کی شاعری محض احتجاج کی شاعری نہیں ہے محض بغاوت کی شاعری نہیں ہے محض انحراف کی شاعری نہیں ہے بلکہ ان کی شاعری میں موجود غزل کی شاعری کا بھی اپنا ایک الگ اور منفرد رنگ ہے ان کے پاس بے شمار ایسے اشار ہیں جسے عدبِ عالیہ میں شامل کیا جا سکتا ہے کچھ شعر جو دیگر احباب نے منتخب کیا اس سے ہٹ کے دو چار شعر میں بھی سناتا ہوں جو مجھے بہت پسند آئے کہ تیرے سلوک تیری آگہی کی عمر دراز تیرے سلوک تیری آگہی کی عمر دراز میرے عزیز میرا زخم بھرنے والا تھا یہ شعر دیکھیں کہ آتے جاتے ہیں شکریہ آتے جاتے ہیں کئی رنگ میرے چہرے پر آتے جاتے ہیں کئی رنگ میرے چہرے پر لوگ لیتے ہیں میرا ذکر تمہارا کر کے کبھی دماغ کبھی دل کبھی نظر میں رہو یہ سب تمہارے ہی گھر ہیں کسی بھی گھر میں رہو ہاتھ خالی ہے تیرے شہر سے جاتے جاتے جان ہوتی تو میری جان لٹاتے جاتے ہیں خودداری قلندری خود اعتمادی کے موضوعات راحت صاحب کی شیری فضا کو ہمیشہ بلند اور محور رکھتے ہیں میوٹ کریں قاسد یہ کون ہے نمید بھائی میں اجازت چاہوں گا شاید بھائی آپ سے بھی پروگرام سنا اب تک رائیوین کے دوران لیکن اب کہیں پہنچ گئے ہوں تو اللہ حافظ کامیاب نشیز پر مبارک بات قاسد یہ دیکھئے کہاں سے آواز آ رہی ہے وہ چاہتا تھا کہ قاسا خرید لے میرا میں اس کے تاج کی قیمت لگا کے لوٹ آیا نہ ہم سفر نہ کسی ہم نشین سے نکلے گا نہ ہم سفر نہ کسی ہم نشین سے نکلے گا ہمارے پاؤں کا کاٹا ہمی سے نکلے گا شخصی حوالے سے بھی ایک نہایت خوددار اور محذب اور نفیس ترین انسان تھے وہ بارہا چونکہ میں نے جیسا کہ ذکر کیا کہ ان سے بڑے قریب رہنے کا موقع ملا ابھی گزشتہ بار بھی جب میں ابھی نومبر میں بھوپال گیا تھا وشورنگ کے فیسٹیول میں وہاں بھی ان سے ملاقات رہی تو میں نے پایا کہ نہایت خوددار انسان بہت مشہور ہے ان کے بارے میں جو لیکن میں نے جو پایا کہ جب چھ بار میں نے انہیں بلایا یہاں وہاں انہوں نے کبھی بھی ذکر نہیں کیا کہ مری ایسی کوئی طلب ہے اور یہ بہت اہم بات ہے مجھے یاد ہے جب پہلی بار دوہزار آٹھ میں آئے تھے تو ہم آلی شان ہوتل میں بیٹھے تھے وہاں کچھ رنگ بیرنگی بوتلیں بڑی بڑی رکھی ہوئی تھی تو انہوں نے کہا نبیل میاں یہ سب بھی یہاں ہوتا ہے کیا تو میں دیکھ کے میں نے دیکھا میں نے کچھ کہا نہیں تو انہوں نے کہا میرے سوال کو ارضِ طلب نہ سمجھا جائے اور اس کے بعد پھر بات رفا دفا ہو گئی اور ان کی شخصیت کا ایک پہلو اور بتا رہا ہوں کہ جو ایک بار کوئیت سے جو مشاہرہ ہوا تھا انہیں اتفاقا جانے کا ٹکٹ ائر عربیہ سے ملاتا ہوں اور وہ جب یہاں سے کوئیت سے ائرپورٹ ہم نے چھوڑ دیا وہ ایک گھنٹے دو گھنٹے کے بعد مجھے فون آیا ان کے انڈیا کے نمبر سے تو میں نے سوچا شاہد ائرپورٹ پہ کچھ مسئلہ ہو گیا ہے تو انہوں نے کہا عزیز میاں کہاں پھسا دیا یہ دیکھئے میں ائرپورٹ پہ بیٹھا ہوا ہوں سیٹ بھی نہیں ہے کرسی بھی نہیں ہے میں نیچے بیٹھ گیا ہوں اور جتنے مسافر ہیں سب بیٹھ بیٹھ کے میرے ساتھ سلفیاں بنا رہے ہیں تو میں نے کافی معذرت کر لی ایک سال کے بعد میری ملاقات ہوئی ان سے ان دور میں تو میں نے اس کے لیے معذرت چاہی تو بلے کیا ہوا کون سی بات میں نے بتایا کہ اس کے لیے معذرت تو انہوں نے کہا جی وہ تو میں بھول گیا اسی دن مجھے یاد ہی نہیں کیا ہوا تھا کیا نہیں تو یہ ان کی شخصیت کے جو پہلو بتا رہا ہوں کہ نہایت خوددار اور کبھی انہوں نے نظرانے کے لیے کبھی بحث نہیں کی کبھی تقرار نہیں کی کم زیادتی کیلئے کوئی مول بھاؤ نہیں کیا یہ بہت ان کی شائرانہ خصوصیات کے علاوہ ان کی شخصیت کی خصوصیات میں شامل ہیں جیسا کہ آج دور کے شورہ بہت سارے ہیں آپ تمام لوگ جانتے ہیں لیکن یہ ایک بہت بلند پایا شخصیت تھی گفتگو طویل ہو رہی ہے القصہ مختصر کے اثر حاضر میں اردو اور ہندی کا کوئی شائر میں بلا مبالغہ یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی شائر راہت صاحب سے زیادہ مقبول اور محبوب نہیں تھا اردو اور ہندی دونوں طبقوں کے لوگ جو شائری پسند کرتے ہیں اور ہر گزرتا ہوا لمحہ راہت صاحب کی مقبولیت میں اضافہ کرتا رہے گا اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے عوام کے دلوں میں اتر کر ان کے دل کی شائری اور ان کے دماغ کی شائری کی لیکن اپنی تمام شائرانہ خصوصیات کے ساتھ ساتھ راہت صاحب کی مقبرت اور بلندی درجات کے لیے دعا گموں میں آخر میں کاروان اردو قطر کی جانب سے مجھے راہت صاحب پر بولنے کا جو گفتگو کرنے کا موقع انعائت فرمایا گیا اس کے لیے عطیق انظر بھائی شاہد خان صاحب عظیم ابباز بھائی اور تمام جملہ عراقینِ کاروان اردو قطر کا شکر گزار ہوں اور میں انجمن محبان اردو ہند قطر کی طرف سے آپ تمام لوگوں کا شکریہ کا عدا کرنا چاہتا ہوں کہ تمام قطر والوں کی طرف سے آپ نے راہت صاحب کے لیے جو تازیت کا احتمام کیا ہے ہم لوگوں کی طرف قطر والوں کی جانب سے اس کے لیے ہم شکر گزار ہیں میں انجمن کی طرف سے راہت صاحب کے انتقال پر تازیت پیش کرتا ہوں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ نبیل بھائی ہماری خواہش تھی کہ یہ قطر والوں پر فرض ہے اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ راہت صاحب اتنے بڑے خسارے پر بلکہ کسی نے لکھا کہ وہ اتنے بڑے آدمی تھے کہ ان کے جانے کے بعد بڑا خلا پیدا ہو گیا تو کسی نے کہا کہ وہ خلا بھی اپنے ساتھ لے گئے تو راہت صاحب کے جانے پر صرف خلا نہیں پیدا ہوا بلکہ وہ اپنے ساتھ خلا بھی لے کر کے گئے اور آپ نے اپنی گفتگو میں ان کی شان قلندری پر اور ان کی خودداری پر کافی فوکس کیا ایک شہر مجھے اسی وقت یاد آیا جو بڑا مشہور ہے کہ میرے ہجرے میں نہیں اور کہیں پر رکھ دو میرے ہجرے میں نہیں اور کہیں پر رکھ دو آسمہ لائے وہ لے آؤ زمین پر رکھ دو تو ہمارے دو مہمان بچے ہوئے ہیں ہمارے پاس سبق بھی زیادہ نہیں ہے اس حوالے سے ایک چھوٹا سا واقعہ بس آدھے سکنڈ میں میں ختم کروں گا کہ ہمارے شان صاحب نے بتایا کہ مہاراست میں کہیں ایک پروگرام تھا اور مقافہ یعنی مہنتانہ کو لے کر کے انتظامیہ میں کافی پروگرام ہو گئی اور سورہ کو انہوں نے مقافہ نہیں دیا راہ صاحب مشارہ پڑھتے تھے گھومتے رہتے تھے سارے پیسے اپنے بائی میں رکھتے تھے تو انہوں نے اسی وقت اپنا بائی کھولا اور پوچھا کہ بھائی تم کو کتنا تمہارا تہہ تھا تمہارا کتنا تہہ تھا جس کا جتنا تھا اسی حساب سے وہ پانچ ہزار سات ہزار دس ہزار انہوں نے اپنی جیب سے دیا رکھا جاؤ اب میں رکھ کروں گا آج کے ہمارے مہمانے خصوصی بز میں اردو خطر کے صدر جناب شاہدہ کولوی صاحب سے کہ آپ راہت اندوری صاحب کی شخصیت پر اپنے خیالات کے اظہار فرمائیں جناب شاہدہ کولوی صاحب اسلام علیکم اللہ برکاتہ علیکم السلام علیکم علیکم السلام علیکم میں یہ کرنا چاہتا تھا کہ آواز کہاں تک پہنچ رہی ہے ہر طرح پہنچ رہی ہے آواز مکہ اور مدینے شاہد بھائی پہنچ رہی ہے بہت دور دور تک پہنچ رہی ہے آج کے پروگرام کے صدر اور کاروانے اردو قطر کے چیئرمن بزمیں عدب و ثقافت کل ہند بزمیں عدب و ثقافت کے چیئرمن اور بہت ہی فعال اور نشید پارہ صحفت شخصیت جناب عظیم عباد صاحب اور آج کے پروگرام کے مہمان عزازی نامور شاعر عدیب جناب عزیز نبیر صاحب اور بہت ہی چابق دست اور نشید ناظر مشاعرہ جناب محمد شاہد خان صاحب صدر پروگرام کے جناب ہمارے کاروان کے صدر جناب عطیق اندر صاحب اور دیگر تمام احباب اور دوستو آج واقعی اتنی امدہ باتیں ہیں ہمارے مرہوم شاعر ان کو مرہوم کہتے ہوئے بھی جو ہے ذرا جھجکسی ہوتی ہے رہا دندوری صاحب جو بلکل اپنے کلام کے ساتھ میں ہے اور اپنی گناہ گون اعلیٰ قسم کی شخصیت کے ساتھ اور بے انتہا مقبول کردار کے ساتھ میں جو ہے وہ انشاءاللہ زندہ ہو سلامت رہیں گے میرے خیال سے جب سے سوشل میڈیا کا دور آیا ہے میں نے تو ان کو تقریباً بھوپال میں 1989 میں سنا تھا پہلی بار اور مشیر سناؤں کے آپ پہلے بھی شاہد صاحب وغیر سے سن چکے ہیں کہ اس کی یاد آئی ہے سانسوں درہ آہستہ چلو دھڑکنوں سے بھی عبادت میں خل پڑتا ہے واقعی کیا کہنے ہیں جس طرح سے جس اپنے منفرد اسلوب میں وہ شیر لکھتے تھے اس سے زیادہ منفرد اسلوب میں وہ اس کو پیش کرتے تھے اور دبنگ لہجہ بہت سی پر اعتماد لہجہ اور ایسا بالکل سنا دینے والا لہجہ ہوتا تھا مسندوں کو بھی اور وزارتوں کو بھی اور حکومتوں کو بھی وہ کسی خاطر میں نہیں لاتے تھے میں خیال سے شیر کا اور شاعر کا جو اصل مقصد ہونا چاہیے جو اس کی مقصدیت ہونی چاہیے اور جو شیر کی تامیری حیثیت ہونی چاہیے وہ ہمیں جو ہے راحت اندوری صاحب کی حاملہ کرتا تھا وہ کسی بھی چیز کا خیال نہیں کرتے یعنی ان کے کسی سیاسی اثر رسوخ کا یا کبھی کوئی سرکاری لوگ ہیں تو ان کی ان کی سرکاریت کا بلکہ وہ پورے دبنگ لہجے میں اپنی بات پیش کرتے تھے اور اپنا کلام سنایا کرتے تھے اور یہ جو احتجاجی اسلوب جو تھا یہ واقعہ ہے جیسے دوستوں نے بتایا آپ کو کہ وہ ان کے ساتھ ہی تقریباً جلا گیا ہے پروز ہے ماشاءاللہ شاہد صاحب نے بڑی اچھی اچھی باتیں کی اس کے بعد میں شکیل صاحب نے ایک بہت اچھی تحریر پیش کی یہ اپنی گفتگو کی اس کے بعد میں ماشاءاللہ اپیت تاہیر صاحب نے بھی بڑے بڑی کام کی باتیں بتائی ہے اور منتخب اشار عطیق بھائی نے بہت منتخب اشار سنا دی ہے ان کے ماشاءاللہ اس کے بعد نبیل صاحب نے بڑا پیارا ایک خاکہ پیش کیا ماشاءاللہ اور بہت امدہ طریقے سے ان کی شان قلندری پر جو گفتگو کی وہ طبیعت خوش ہو گئی واقعیتاً ایک قلندر انسان تھا ایک مسق طبیعت انسان تھا اپنے جو ہے اپنے اپنے مسق یہاں تک کہے کہ جب یہاں تشریف لائے اور ایک مشاہرے کے اندر جب ان کو ملکدادہ صاحب نے چھیل دیا تو انہوں نے بلا ساختہ جو ہے بے ساختہ کہا کہ کیا وہ اپنے میں تجھے خبر بھی ہے میلے میں بھومنے والے تری دکان کوئی دوسرا چلاتا ہے وہ کسی چیز کا مطلب لحاظ تو کرتے تھے لیکن وہ کسی کی بات دبردستی پرلاشنی کرتے تھے اور یہی ایک بڑی شان کی بات تھی کہ ایک بڑا شاعر ایک جب میں نے اور آج کی بات نہیں جب میں نے شروع میں سیونٹی نائن میں ان کو سنا وہ نئے نئے آئے تھے اس وقت بھی پڑے تشکو احتشام سے اپنا کلام سناتے تھے اس کے بعد میں لکھنوں میں سنا ماشاءاللہ لکھنوں کے بھی مشاعروں کی وہ اس وقت مشاعروں کے شاعر نہیں تھے منکہ مشاعروں کی ضرورت بن چکے تھے یہ ایک بات میرے خیال سے ابھی تک نہیں آئی ہے جو میں کوٹ کرنا چاہتا تھا اور جب یہاں میں نے دیکھا کہ جب منتظمین یہاں پر باتیں کرتے تھے کہ کس کو بلائے جائے کسے بلائے جائے کون کون تو شاعر ہو تو سب سے پہلے راہ دندوری کا نام لکھ لیتے تھے کیونکہ معلوم تھا کہ وہ اب مشاعرے کے شاعر نہیں رہے بلکہ مشاعروں کی ضرورت ہو گئے اور میرا خیال یہ تھا کہ اگر وہ ہر سال آتے بلکہ ہر مہینے آتے یہاں پر تو لوگ اتنے ہی محضوظ ہوتے ہیں ان سے ان کی ظاہر ہے کہ ان کا جو کلام تھا وہ پرادرانے وطن کے لیے بھی بڑا مقبول تھا ٹی وی میں دیکھا ہم نے ماشاءاللہ جس شان سے انہوں نے اپنا کلام سنایا اور یہ کہا کہ سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹھی میں کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے یہ کہنے کے لیے جگر گردہ چاہیے اور ماشاءاللہ وہ جس شان سے وہ کلام سناتے تھے انہوں نے اس میں ذرا سا بھی جو ہے لوچ نہیں آنے دیا اور پوری شان کے ساتھ میں اپنا کلام حرجہ سنایا اور یہ چیر بھی بہت پہلے سے ہم سنتے پہ آ رہے تھے بلکہ ہر مشاعرے میں وہ سناتے ہی تھے اور اچھا لگتا تھا ان کی دوان سے کہ ہمارے سر کی پھٹی ٹوپیوں پہ دنز نہ کر ہمارے تاج اجائب بھروں میں رکھے ہیں اور کیا شان سے یہ شہر سنایا کرتے تھے کہ نہ ہم سفر نہ کسی ہم نشین سے نکلے گا ہمارے پاؤں کا کاٹا ہم ہی سے نکلے گا وہ بات صحیح بھی ہے انہوں نے اپنا بلکل خود سے سفر شروع کیا تھا اور جیسے عزیز نبیل صاحب نے کہا کہ وہ سیلپ میٹ شاعر تھے ظاہر ہے ان کو کسی اور نے نہ بنایا نہ نہ کسی نے واسطہ کیا نہ ان کو وہ پسند کرتے تھے اس چیز کو اور شاہد بہن نے جو واقعہ سنایا ہے وہ مجھے نائم فراز صاحب اور برکاشیف صاحب نے سنایا تھا کہ وہ شاعر نواز بھی تھے سینئر شوہرہ کا بھی خیال کرتے تھے اور جونئر شوہرہ پہ بھی شفقت سے پیش آتے تھے اور بڑا احترام کرتے تھے اور کہتے تھے میاں جو کہہ دیا ہے وہ بہت لا جواب ہے اور وہ نیا آدمی اگر کوئی اپنی بات نہیں کہہ پا رہا ہے تو اس کی بھی حمد عضا ہی کرتے تھے اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے تو یہ واقعہ بڑا سچا ہے کہ انہوں نے پورے مشاہرے کا خرچ انہوں نے اپنے پاس سے دے دیا یہ بہت بڑی بات تھی ماشاءاللہ اور بڑے بڑے ہی آلی شان مزاج کے آدمی تھے وہاں اور بیٹھتے تو بڑے توادوں سے بیٹھتے تھے اور جیسے شاہد صاحب نے کہا ایسا ہی کبھی بھی نیچے پیٹھ جائے کرتے تھے کہ بھائی میں یہ شترنگی جو ہے آپ کی یعنی قائلین وہ بہت اچھا ہے میں یہ ہی بیٹھوں گا اور اپنا شان سے جو ہے گفتگو کرتے بچوں سے بھی اسی طریقے سے پیش آتے میرا بیٹا ابھی تو بہت کم عمر ہے تارے وہ ستلچ کا دوست ہے کب وہ گیا تو اس کو بڑی بڑا انہوں نے نوازا بھائی ماشاءاللہ ایسا بھی کہہ رہے ہو اور شاعر بھی ہو اور یہ نقمہ تمہارا اللہ کرے کہ اور مقبول ہو جائے اور اس کو ایوارڈ مل جائے اور بڑی دعائیں دی اور کہا کہ ڈاکٹر بھی ہو ایک طرف تو یہ سب خصوصیات جو ہے وہ بڑی عالی قسم کی خصوصیات تھی ان میں اور وہ بہت ہی گناکوں قسم کی صفات کے مالک تھے اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور کرے اور ان کی خطاؤں کو بخش دے اور ان کے درجات بلند کرے اور ظاہر ہے کہ لوائقین بچارے جو ہے وہ تو پریشان ہوں گے اللہ اور ہم سب بھی جیسے اردو والے جو پریشان ہیں تو میں بز میں اردو کی طرف سے اپنی طرف سے اور ہمارے سب احباب کی طرف سے آپ سب کی اور اہل اردو کی اہلیاں اردو خاص طور سے قطر کی میں تحضیت پیش کرتا ہوں اور ستلش کے لیے دعائیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ تطرق رہا تو بھی انیکن نعم البدل یا کم سے کم ان کا جو ہے ایک سچا جانشین بنا دے ماشاءاللہ باتیں بہت ہو چکی ہیں بہت شکریہ آپ کا اور بہت زیادہ شکریہ کاروان اردو اتر کا کہ دنیا بھر میں ان کے احزاز ہوئے دنیا بھر میں ان کے پروگرام ہوئے لیکن ماشاءاللہ جس احزاز کے ساتھ میں آپ حضرات نے یہاں کاروان نے ان کا پروگرام کیا تھا وہ یادگار ہے اور اندور کا مشاہرہ جشن بھی وہ یادگار ہے بلکہ میرا خیال سے ان کو یہاں کے پروگرام کی ہو جیسے اتنی وہ ملی اہمیت ملی اور اندور والوں نے بھی سوچا کہ وہاں بھی پروگرام ہونا چاہیے اور واقعیتاں ماشاءاللہ بڑا کامیاب رہا تو آپ حضرات خاص طور پر کاروان اردو پتر جو ہے وہ دادو تحسین کے مستحق ہیں کہ آپ حضرات نے اتنا امدہ ان کے شایعہ نے شان پروگرام کیا اور آج بھی آپ جو یہ پروگرام آپ کر رہے ہیں تازیت کا یہ بڑا ضروری تھا اور یہ ایک طریقے سے قطر کی طرف سے فردے کی فائیہ آدھا ہو رہا ہے بہت شکریہ بڑی نوازش جزاکم اللہ ہو کہے بہت شکریہ شادہ کولی صاحب ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ آپ نے اچھے گفتو ہو کی جو آپ نے ایک بات کہی نا کی مشاعروں کی وہ ہماری ضرورت ہیں یا تھے منوگرانہ نے اس سے بھی بڑھتر اس سے آگے کی بات کی انہوں نے منوگرانہ کو میں کوٹ کرتا ہوں کہ وہ مشاعروں کی ضرورت نہیں بلکہ مشاعروں کا بہتار ہیں سبحان اللہ یہ تو منوگرانہ صاحب نے اتنا بڑا جملہ ان کے لئے کہا ہے جب یہ ہم لوگ نے جشن منایا تھا اور جب وہ آئے تھے تو میں نے دیکھا کہ ہمارے وطن کے حالات کو لے کر کہ وہ کافی بیچارے بیچین تھے سب بیچین تھے ہم لوگ بھی بیچین تھے اور وہ بہت بیچین تھے اب میں سب سے اس پروگرام کے آخری کڑی جناب عظیم عباس صاحب جو کاروانی اور دو قطر کے شیئرمین ہیں اور تعریف نہیں ہیں اور میں ان کے تعریف میں کوئی لمبا چوڑا مقالہ نہیں پڑنا چاہتا سب لوگ ان کی شخصیت سے واقف ہیں میں براہ راست ان کے حضور میں حاضر ہوتا ہوں اور میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ کیا محسوس کرتے ہیں ان کے تعلق سے آپ اپنے خیالات کے اظہار فرمائیں جناب عظیم عباس صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم سکرین پہ جلوہ فروز موزیز حضرات میں اس شیئر سے اپردہ کرنا چاہوں گا کہ رہنے کو صدا دہر میں آتا نہیں کوئی رہنے کو صدا دہر میں آتا نہیں کوئی تم جیسے گئے ایسے بھی جاتا نہیں کوئی کیفی آزمی صاحب کا یہ نظم کا شیئر نہ جانے کتنی دفعہ اس سال میں نے پڑا ہے اس وابا نے ہم سب کا بڑا نقصان کیا ہے آج میں اپنے آپ کو بہت چھوٹا سمجھ رہا ہوں کہ اس صدی کے عظیم شاید کی تازیت میں میں صدرت کر رہا ہوں اور جس شخص نے اپنی حیاتی میں اچھے اچھوں کی بولتی بن کر دی ہماری تو ان کے نہیں رہنے پر بھی آواز نہیں نکل رہی ہے ہمارا ملک ایک عظیم شاعر کے اس طرح چلے جانے سے اور اردو عدب کی دنیا کا بڑا نقصان ہوا ہے کیونکہ اب کچھ گینے چنے ہی رہ گئے ہیں جن کو ہم ہندوستان کا سرمایہ کہہ سکے میرا ایسا سوچنا ہے کہ جس لہجے کے رہت صاحب شاعر تھے اور جو شاعر اس دنیا میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں کی ایک کھلبلی سی مچا دیا تھا وہ شاعر کی جو آج صاحبِ مصند ہے کل نہیں ہوگے کرائیدار ہے ذاتی مکان تھوڑی ہے سبھی کا خون شامل ہے یہاں کی مٹی میں کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے ذرا رکھ جاتے ہیں اور کرائیدار کو مکان کھالی کرتے دیکھ لیتے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا شعر سنیری الفاظوں میں تاریخ میں لکھا جاتا ہوں میرا یہ ماننا ہے کہ ہم سب اردودان مل کر ایک لابی بنائیں اور حکومت ہند کی طرف سے پدما آورڈ کے لیے درخواست کی جائیں کیونکہ ان کے شعر جیسا شاہد بھائی نے کہا کہ پارلیمنٹ میں بھی پڑے جاتے ہیں اور جیسا ہمارے ایجاز حیدر صاحب نے بھی کہا کہ وہ صرف نہ ہی مسلمانوں کے شاعر تھے لیکن انہوں نے غیر مذہبیوں کو بھی اپنے قریب بہت لائیا ہے اور اس کی سب سے بڑی مثال میں سمجھتا ہوں کہ میرے دوست کمار اشواس سب سے بڑی مثال ہے کمار اشواس نے کیا رہات صاحب اور منور رانہ صاحب کی انگلی کو پکڑ لیا بس وہیں سے ان کی چل پڑی اور اس میں سب سے اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ کمار اشواس تو اپنے لہجے کا ایک شاعر ہے یا نہیں ہے وہ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ کمار اشواس نے ضرور ضرور جو ان کا محنتانہ تھا وہ بڑھایا ہے ایک دور تھا جیسا کہ شاد بھائی نے بتایا اور عزیز بھائی نے بھی بتایا کہ اور لوگوں کو اپنے جیب میں سے پیسے دیا کرتے تھے تبکہ ان کو بھی کیا ملتا تھا تین تین دن کا سفر کرتے تھے میری ایک مرتبہ گفتگو ہو رہی تھی ان سے تو کہتے ہیں کہ میں تین تین دن کا سفر کرتا تھا وہاں پوچھ کر میں نے کبھی بات ہی نہیں کی بھائی مجھے کیا ملنے والا ہے کبھی کسی نے پانچ ہزار دے دیا تو بہت زیادہ دس ہزار دے دیا ٹرین کا سفر تین دن کا آنا جانا اور وہاں پر رہنا یہ سب خسارہ تھا ان کا لیکن میرے خیال سے جو ہے ہم نے بچھلے کئی سالوں سے منور رانا اور وسیمبر علی صاحب اور رہات اندوری صاحب کو یعنی عزت اچھی دی گئی ہے اور یہ بہت ضروری بھی ہے کیونکہ یہ لوگ کو اگر ہم نہیں سپورٹ کریں گے تو اور کون کرے گا پرال کافی ساری اچھی باتیں ہم نے سنی اور صدارت کے تقریباً فرائض میرے بہت ہی عزیز دوست شادہ کولی صاحب نے انجام دے ہی دی ہے تو میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالی سے ہم رہات صاحب کی مقفرت کیلئے دعا کرتے ہیں اور ان کو اپنے جعوارِ رحمت میں بلند درجات عطر فرمائے اور میں شکریہ عطا کرنا چاہوں گا کاروانے کے تمام عددار انظر بھائی، شاہد بھائی اور آپ سب حضرات کا کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے اور رہات صاحب کا جو حق بنتا تھا مکمل تو نہیں پر کچھ حد تک ہم نے عزارِ خیال کیا ہے اور اسے درج کیا ہے شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ عظیم بھائی بڑے اچھے خوبصورت صدارتی الفاظ میں آپ نے ان کو اپنے خراج تحسین پیش کیا خراج عقیدت پیش کیا رہات صاحب آج ہمارے درمیان نہیں ہیں ان کے ساتھ ایک عہد کا خاتمہ ہو گیا لیکن بقول رویش کمار کی کسی بھی وقت ان کا کوئی شہر آئے گا جو سیاست گلیاروں میں تحلکہ مچائے گا اور وہ رہا صاحب کو زندہ کر کے چلا جائے گا اگر عطیق اندر صاحب موجود ہوں میری آواز سن رہے ہوں جی ختم کیجئے شکریہ 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 عدا کیجئے عدا کر دیجئے شکریہ بس آپ کر دیجئے میں نکل رہا ہوں بہت شکریہ تمام لوگوں کا جو لوگ اس پروگرام میں شریک ہوئے ہم لوگوں کے اوپر طرز تھا اور ہمارے اوپر فرض تھا کہ ہم ان کے ان کی رہلت پر ہم اظہارے افسوس کر رہے ہیں اور ہم سے جو بھی بن پڑتا ہے اور اللہ نے چاہا تو ہم لوگ مل کر کے یہاں جو تنظیمیں ہیں ہم لوگ آپس میں کوڈنیٹ کر کے اور رہا صاحب پر کوئی پروگرام انشاءاللہ ہم لوگ کریں گے اور ان کی آدمیں ہوتے رہیں گے لیکن ان کے اوپر باقادہ سیمینار ٹائپ کی چیز ہو جن میں ان کی شہری سفر کی متعدد پہلوں پر گفتگو ہو تو انشاءاللہ اسی کے ساتھ میری خواہش یہ ہے کسی دوہ کے شخص کو یہ کام دیا جائے کہ ایک سیمینار کی تیاری کی جائے اور ہم اسے دوہ کے باہر نہ جانے دیں یہیں پر رکھیں اور دوہ کی طرف سے ایک زبردست مقالہ لکھا جائے جی 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 انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی ہم لوگ آپس میں کوڈینیٹ کریں گے جو ہم لوگ یہاں تنظیم ہیں اردو کی جیل کر کے انشاءاللہ تاکہ ایک اچھا ساندار سا پروگرام ہو اور ان کے شائنے شان ہو اور انہوں نے جو اتنی زندگی ہم کو دی ہے فرم کو دی ہے تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم بھی ان کو واپس دیں بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور آپ نے پروگرام بہت شکریہ بہت شکریہ آپ سطح بہت شکریہ آپ 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 آپ